ہلو فرینڈز میں ہوں کمپیوٹر گروہ چینل سے سنیت کمار اور آج ایک نائی ٹیٹوریل کا ساتھ ہاجر ہوں اس ٹیٹوریل میں ہم لوگ سیکھیں گے کہ ہم آن لائن بوٹر آئی ڈی کارڈ کیسے بنا سکتے ہیں تو باہر رہتے ہوئے بھی آپ اپنے سٹیٹ کا وٹر آئی ڈی کاڈ بنا سکتے ہیں وہی ہم سیکھیں گے کہ آن لائن ہم کیسے اس کو بنا سکتے ہیں تو چلیے ابھی چلتے ہیں ہم لوگ ویب سائٹ کے اوپر کیسے آپ آن لائن اس کو اپلائی کر سکتے ہیں اوکے تو فرینڈز سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو الیکشن کمیشنر آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ جا رہا ہے جیسے کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں eci.nice.in کے اوپر آپ جائیں گے تو جیسے آپ اس کے اوپر جاؤ گے تو یہ اس کا url ہے election کمیشنر آف انڈیا کی ویب سائٹ پہ جا کے تو یہاں پہ دیکھیں national water service portal ہے national water service portal پہ آپ کو یہاں پہ یہاں پہ آپ کو جو ہے کلک کرنا ہے اوکے یہاں پہ water id آپ کو online بنانا ہے تو یہ دیکھیں national water service portal آپ کا کھول گیا تو دوستو یہ اس کا ہے url nbsp.in تو آپ ڈیریکٹ بھی اس کو کھول سکتے ہو تو national مگر میں نے election کمیشنر کا پہلے کھولا تھا اس کا بتاؤں گا میں نے کیوں کھولا تھا تو سب سے پہلے اس portal پہ آپ آ جاؤ اس portal میں دیکھیں یہاں پہ کئی services ہیں یہ پوری services آپ کر سکتے ہو تو ابھی آپ نے apply online for registration of new water card تو آپ پورانے water card پہ photo change کر سکتے ہو تو آپ نے اس option کو کلک کرنا ہے apply online for registration کے لیے کہ تو میں یہاں پہ آپ کلک کرو گے apply online for registration of new water تو یہاں پہ ہم کلک کرتے ہیں تو اب یہاں پہ کلک کرتے ہیں ایک form 6 کھولے گا form 6 یوں ہے آپ online بھی بھر سکتے ہو اور اپنے نیرے تیصیل میں جا کے بھی آپ form 6 submit کر سکتے ہو جو کہ water card online بنانے کے لیے offline بنانا ہے تو آپ وہاں physically جا کے آپ دے سکتے ہو تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ form 6 کو آپ نے کیسے بھر نا ہے ٹھیک ہے تو دیکھئے سب سے پہلے آپ نے form 6 کے اندر جو ہے online ہی بھرنا ہے ابھی تو سب سے پہلے select کرنا پڑے ہیں جیسے کہ کوئی step کر لو جیسے کہ ابھی میں اتراخانڈ میں ہوں تو اتراخانڈ select کر لیتا ہوں right کچھ بھی جیسے جو بھی state میں آپ رہتے ہو وہ ابھی اس کے اندر پوری پھر اس کے districts بگر ہے جو اس کی assembly دکھائی جاتی ہے اب جس assembly میں آپ کا پڑھتا ہے آپ وہ وہاں پہ یہاں پہ select کر لیں یہاں پہ computer group channel کو subscribe نہیں کیا ہے تو please اس کو subscribe کریں یہاں دیکھو یہ subscription کا button ہے یہاں پہ آپ کو click کرنا ہے اور آپ channel کو subscribe کر لیں گے اور اس channel کو subscribe کرنے کے بعد آپ ان کے ویڈیوز کو دیکھیں اگر آپ کو ویڈیوز اچھے لگیں تو اپنے valuable comments ضرور دیں تا جو ہم اپنی channel میں اور improvement کر سکیں کوئی matter نہیں ہے ابھی میں ایک آپ کو example دکھا رہا ہوں اس کے بعد applicants کی کچھ details ہوا ہے آپ کو بھرنی پڑے گی چھک ہے applicants کے details میں جیسے name آپ یہاں پہ اپنے نام بھر دیئے اس کے بعد originals یہاں پہ ہندی میں آئے گا نہیں تو آپ کو keyboard بھی virtual ملتا ہے ہندی میں ویسے automatically آ جاتا ہے آپ کو انگلیش میں ہی بھرنا ہے right اگر ہندی میں کوئی mistake ہے تو آپ اس کو change کر دیں یہاں پہ آپ اپنا سرنام بھر دیں اس کے بعد link جیسے male ہے یہ female ہے وہ یہاں پہ آپ بھر دیں اپنا ٹھیک ہے اور یہاں پہ age اوپر ہوتی ہے کہ ایک جنوری میں آپ کی age کتنی ہے پندرہ میں یا ابھی کا current دکھائے گا آپ کو کیونکہ اور اس کے بعد date of birth آپ کی کیا ہے اگر آپ کو پتا ہے تو آپ یہاں پہ اپنی date of birth بھریں وہ سب سے best ہو رہے گا اوکے اس کے بعد place of birth place of birth میں آپ کو choose کرنا ہے کہ آپ کا جنم کہاں ہوا تھا جیسے آپ کو یہاں پہ کیا state district town or place of birth یہاں پہ detail دینی پڑے لیں تو یہ actually کیا ہے state جو ہے mandatory ہوتا ہے جہاں یہاں پہ star لگا ہے تو آپ کو یہاں پہ دینا پڑے گا یہ اس کے لئے ہے جس کے پاس جو ہے birth certificate بغیرہ ہے وہ اس کو بھی upload بھی کر سکتا ہے birth certificate بغیرہ کو نہیں تو آپ normally اپنا state select کریں جیسے اوکے اوکے ٹھیک ہے یہاں پہ اپنا village یہاں town select کریں یہاں place of birth select کریں right تو یہاں پہ یہ details ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کا یہ mothers کا یا husband کا نام if this is married woman ہے کوئی اگر ٹھیک ہے پھر father یا mother کا نام religion یہاں پہ آپ اپنا بات دین ہے father کا یا mother کا یا بھی ہے religion اس کا right اچھا اس کے بعد آپ کا present address کہنا یہاں پہ آپ ابھی residence آپ کا address ہے house number door وغیرہ یہ mandatory نہیں ہوتا لیکنکہ دیکھیں آپ اس کے اوپر red star mark بھی نہیں ہے it means اس کو آپ بھر بھی سکتے ہیں اور چھوڑ بھی سکتے ہیں اس کے بعد مگر یہ والا address یوں ہے نیچے والا یا سے آپ کا locality street area یہ آپ کو دینا ہے this is mandatory town village post office کونسا ہے یہاں پہ آپ کو post office بر دینا ہے اس کے بعد یہاں آپ کو آپ کا pin code بر دینا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو کسیل جو ہے تعلق ہے جس کو ہم بولتے ہیں وہ یہاں پہ آپ نے بھر دینا ہے اس کے بعد آپ اپنی جو ہے district یہاں سے select کر لیجئے آپ کا district آ جائے گا اور آپ کا current mobile number کونسا ہے اور email ID کونسا ہے دیان دیان ہے یہ آپ نے وہ address دینا ہے یہاں پہ آپ present year اس سے important دیکھئے details of members of applicants آپ کے گھر میں کسی نے یا اس constituency میں کسی نے جو بنا رکھا ہے پہلے voter ID اس کا لینا ہے آپ نے یہاں پہ نام اور اس کے بعد اس کا relation کیا ہے آپ کے ساتھ آپ کا mother ہے father ہے اور سب سے important ہوتا ہے یہاں پہ آتا ہے part number of the role of constituency جس constituency کا voter ID card آپ کے فادر کا مدر کا بنا ہے اس کا part number اور serial number بہت ضروری ہے تو یہ آپ کو کہاں سے ملے گا election commission کی website سے کیسے لینا ہے election commission کی website کو آپ نے کھول نا ہے کیونکہ اس لئے میں نے اس کو کھول کے رکھا ہوا تھا اور نیچے آکے یہاں پہ دیکھئے name search in water list یہاں پہ اگر آپ click کروگے تو name search in water list یہاں پہ click کروگے تو یہاں پہ پورے electoral ka research آ جائے گا ابھی یہاں پہ آپ نے اپنا state select کرنا ہے جو بھی آپ نے وہاں دیا ہوا تھا جیسے وہاں پہ ہم نے اترخان دیا تھا یہاں پہ اترخان select کر لیں district wise پوچھے گا یہاں پہ آپ district wise select کر لینا ہے تو ابھی آپ can district wise select کر لیں اس کو district میں آپ پڑھتا ہے میں تو ایک example کے طور پہ لے رہا ہوں کیونکہ میرا friend وہ ہی کر رہنے بلا ہے اس لئے اس کا detail میرے پاس ہے ابھی تو یہاں پہ اس کا part number آئے گا جس کا ID آپ نے بھرا ہوگا اس part number ہے اپک number اور name کے حساب سے اپ سیلیکٹ کریں کیسے سرچ کرنا آپ نے تو epic number ہے جیسے card کے اوپر ٹھیک ہے اس number سے میں سرچ کرتا ہوں تو پارٹ number ڈال دیجئے اور آگے اس card کا serial number ڈال دیجئے یہ آپ کا جو ہے اس کے card دیجئے اور یہ ڈی پروف دینے کے بعد آپ کو اپنا address proof دینا پڑے گئے جیسے آپ کوئی ration card کی photocopy بزلی کا bill ہے یا bank statement ہے address proof آپ دی دی جی تو یہ آپ کو ڈکلیرے ریشن ہوتی ہے یوں کہ چک کرنی پڑتی یہ پہ 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 کب سے آپ وہاں پہ رہ رہے ہیں اور یہ پہ چک کرنا ہے آپ نے کہ آپ کا نام جو ہے پہلے کسی assembly کے constitution میں جو ہے include نہیں یہ پہ آپ نے اس کو declare کرنا ہے اور اس جگہ میں میں my name have not been included place اپنی لکھ دو یہ پہ آپ ابھی رہ 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 اور date آج کبھی دو یہ بھی رہ لی اور اس کے بعد submit کے button پہ کلک کر کر دو تو جیسے آپ submit کرو گے تو آپ کنیرسٹ یو بھی constitution سے وہاں پہ پہ جائے گا ایک ادھکاری آپ کے پاس آئے گا اس form پہ آپ کے sign کر آئے گا اور آپ کا card بن جائے گا ہاں دوستو یہ سرکاری کام ہے اس لئے میں ایک چیز بتا دوں کہ card بن میں کچھ time بھی لگ سکتا ہے ایسا نہیں کہ آج آپ نے submit کیا اور کل یہ بن گیا تو اس کے لئے departmental problem ہوتی ہیں تو وہ تھوڑا time بھی لگ سکتا ہے آپ نے صرف submit کر دینا ہے آدھکاری آئے گا اور آپ ka card بن بن جائے گا آئی ہوپ کہ آپ پر ویڈیو اچھا لگا ہوگا تھانک یو ویڈیو مچ فور واشنگ تھانک یو